سلامی سلامی یہ کتاب ترجمہ نہیں ہے یہ عظیم و شان کتاب جس میں کوئی شک نہیں یہ تعبیر میرے نبی یہاں لا رہے ہیں اپنی ایک سنت بتانے لگا ہوں میرے بیٹے اناس میری ایک عظیم و شان سنت ہے یہ میں نے پگڑی باندھی ہوئی ہے یہ سنت ہے یہ مولوی کی علامت نہیں یہ میرے نبی کی زندگی بھر کی علامت ہے میں نے سر پیچھے جالی یہ داڑی مولوی کی علامت نہیں میرے نبی نے ساری زندگی دھاڑی خوبصورت رکھی میں نے وہ اپنا چہرے پہ سجا لی میرے نبی نے سفید لباس کو پسند کیا میں نے سفید کرتا پہن لیا یہ سب سنت ہیں مسواق سنت ہے سیدھی آس سے کھانا سنت ہے سیدھی کروڑ سونا سنت ہے شادی کرنا سنت ہے نکاح کرنا سنت ہے لیکن عظیم و شان کا لفظ ایک جگہ آیا ہے جتنا مجھے یاد ہے میں سارے کے لحاظ سے دعویٰ نہیں کرتا ہوں جتنا مجھے یاد ہے اس جتنی میری یاد داشت میں احادیث کا زخیرہ ہے عظیم و شان کا لفظ ایک جگہ میرے بیٹے انیس میری ایک عظیم و شان سنت کیا کیا بیٹے انیس یا بنیہ یا بنیہ پہت محبت سے خطاب کر رہے ہیں کہ کم اوکھا دستن لگ گیاں کم بڑا اوکھا ہے سو کا کم داری اٹھا اوکھا کم کوئی نہیں پگڑی اٹھا اوکھا کم کوئی نہیں اے بتانے لگا ہوں میرے بیٹے انیس صبح ہو ہو یا شام ہو دن ہو یا رات ہو جوانی ہو یا بڑھاپا ہو اس دل میں کسی انسان کی نفرت نہ پالنا کسی کی نفرت نہ پالنا ارے بھائیو او میرے بھائیو میرے بچوں میری بہنوں بچوں میرے نبی فرما رہے ہیں یا بونیہ الفاظ سنو یا بونیہ ترمزی کی روایت انقدرت ان تسبح و تمسی و لیس فی قلب کا غش لے احد ففعل لے احد لے احد میرے بیٹے انیس صبح ہو یا شام ہو دن ہو یا رات ہو میں اس کو ذرا اور وسیع کر دیتا ہوں صبح ہو شام کے ترجمے میں کہ عرب کی شاعری میں صبح ہو شام کو جوانی بڑھاپے سے بھی تشبیح دی گئی ہے اَمَّلْ شِعَابُ فَصُبْحُنْ بَدَا وَأَمَّ الشَّبَابُ فَلَيْلٌ عَفَلْ ایک شاعر صبح و شام سے تشبیح دے رہا ہے بڑھاپے اور جوانی کو تو ان دو الفاظ میں پوری زندگی آگئی ہے کہ میرے بیٹے انیس زندگی بھر اس دل میں کسی کی نفرت نہ پالنا لے احد مسلمان نہیں کہا لے مومن نہیں کہا عالم تقوی تحارت روزہ حج زکاة عمرہ پردہ دار تحجد گزار صحاب دینے والا حلال کمانے والا کتنے اچھ اچھے ٹائٹل ہیں نہیں لے احد لے احد لے احد جسے آدم کی نسل کا شرف حاصل ہے جس کا آخری باپ آدم ہے جس کی آخری ماں حوہ ہے میرے بیٹے انیس سب کی نفرت دل سے نکال دے کہا ففعل کرتے رہنا کرتے رہنا وَذَلِكَ مِن سُنَّتِ میرے بیٹے یہ میری عظیم و شان سنت ہے عظیم و شان سنت ہے میں بار بار دور آ رہا ہوں چونکہ میرے دیس نے نفرتوں کی وہ آگ بھڑکائی ہے کہ میں نے دنیا میں ایسی آگ کہیں نہیں دیکھی مذہب کے نام پہ نفرت کی آگ پاکستان اجتر سبزی اتنی سستی نہیں جتنا کفر سستا ہوئی اتنے تو سوز مرچیں سستی نہیں جتنا کفر سستا ہوئی کافر 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 اٹھا کے دیکھو سوشل میڈیا یہ عاشقانِ رسول ہیں یا ظالمانِ رسول ہیں کہ جو ایک دوسرے کو کفر کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو کفر ہے جو بھی کہہ رہا ہے دیوبندی بریلیوں کو کہہ رہے ہیں بریلی بھی دیوبندیوں کو کہہ رہے ہیں غیر مقلد مقلدین کو کہہ رہے ہیں مقلدین غیر مقلدوں کہہ رہے ہیں شیعہ سنیوں کو کہہ رہے ہیں وہ مجھے بتاؤ جنت کس کے لیے ہے پھر